بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے نخمدہو نسلی علی رسول کریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ تمام دیکھنے والوں کو شرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام اپنا رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میرے مہمانہ نے گرامی جو یہاں تشریف فرما ہے سب سے پہلے ان سے میں آپ کا تعریف کروا دوں میرے ساتھ موجود ہیں مفتی خطیب عبدالخالق سکندری صاحب ماشاءاللہ اس وقت خطیب بھی ہیں مسجد میں اور کراچی یونیورسٹی سے ماشاءاللہ امفل کر رہے ہیں ہم ان سے بہت کچھ آج سیکھیں گے اس کے علاوہ میرے ساتھ سنہ خانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید خالد محمود قادی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ بہت سینئر ناتخاں ہیں بہت اچھا پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھی آواز سے نوازا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری طالع سے کریں یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جائے کل یہ غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اصفل مقام میرا آلا مقام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض آم تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا سبحان اللہ سید قادر نہود قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائی اب میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا عبدالخالق سکندری صاحب سب سے پہلے تو آپ کو 99 نیوز ٹینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت کی آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے قرآن اور رمضان تو ہم انشاءاللہ قرآن پاک اور رمضان کو ملائیں گے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے شہر الرمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل کیا ہے تو اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے باتشید کریں گے مفتی صاحب قرآن رمضان میں نازل ہوا کیا سارا قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے یا اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال کی ہیں قرآن پاک میں شہر الرمضان اللہ اللہ تعالیٰ فیہ القرآن تو بے شک قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے لیکن رمضان المبارک تو ایک مہینہ ہوتا ہے اور ہم نے جو سنا ہے کہ وہ تئیس سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نزول ہوتا رہا تو اس میں تفشیل تھوڑی سی ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے سننے والی اور دیکھنے والی جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا کس طرح سے نزول ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا سرورمدنی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میں نہایتی متشکر ہوں نینٹی نائن چینل کا اور ہمارے محمد اجاز تاج صاحب جو ہیں ان کا وہ چیئرمین ہے اور پوری ٹیم کا آپ نے سوال میں کہا کہ بھئی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سالوں میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر گئے اور ادھر قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے رمضان المبارک میں ہوتا رہا ہے تو اس میں تطبیق کیسے ہے اب اس کو ذرا میں آپ کے خدمت میں رکھ دوں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہوتی ہیں جو دوسری آیات کا تفسیر کرتے ہیں آپ صورت قدر کے طرف آئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک یہ جو قرآن ہے یہ جو قرآن ہے یہ لیلت القدر میں ہم نے نازل کیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اصل تو یہ جو قرآن تھا یہ بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ لوح محفوظ میں تھا اس کی ہارڈ کاپی وہاں پر ہے سوفٹ کاپی پھر لاکر دنیاوی آسمان تک رکھی گئے پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا مثال کے طور پر مکی صورتیں کچھ مدنی صورتیں لحالی ہیں نہری ہیں اور اللہ آپ کا بلے سفری ہیں حضری ہیں یہ ساری صورتیں اور یہ خاص میں آپ کو بات بدادون سوفر مدنی صاحب کہ بقایاں آسمانی جو کتب ہیں جسے موسیٰ علیہ وسلم پر توریت نازل ہوئی تو اللہ رب العزر نے موسیٰ علیہ وسلم کو کوئی توریت پر منگوایا اور کہا کہ یہ آپ اپنی کتاب لے جائیں اپنے امت کو دیں یہ آپ کی دستوری کتاب ہے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر ایسا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا گیا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم اگر غزوہ بدر کے مقام پر صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں تو قرآن وہاں آ رہے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمت بیورے میں تو قرآن وہاں آ رہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زاد آگے قرآن پیچھے بیچھے ہے اور یہ جو آپ نے آج پروگرام رکھا ہے کہ قرآن اور رمضان تو اس میں گہری تطبیق ہے حضرت علی کرماللہ وجہ الكریم سے غالباً روایت ہے فرمایا کہ اگر اس امت کو اللہ عذاب دینا چاہتا نہ تو پھر کبھی قرآن اور رمضان نہ دیتا یہ بڑی بڑی نعمت ہے اور آدھی سے مبارکہ میں مضمون ہے کہ بقایہ دنوں میں بقایہ دنوں میں جو ہے وہ جو ثواب ہے وہ اپنے لیول پہ رہے مگر رمضان المبارک میں نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض تک جا کے پہنچتے ہیں اور ایک چیز کا دبا ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے نوجوان نسل کو چاہیے کہ اس قرآن سے بھی واپستہ رہے ہیں رمضان المبارک جو مہینہ آ رہا ہے بڑی برکتوں کا ہے مگر بڑا علمیہ ہے سرور مدنی صاحب ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ فیس بک پر یوٹیوب پر ان سب چیزوں پر علاقے اس کا اگر استعمال ہونا آپ دیکھیں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے پازیٹیو ہو رہا ہے اگر اس کا پازیٹیو ہونا تو ہماری نوجوان نسلوں میں جو ہے نا روحانیت کا روح بیدار ہو جائے مگر وہ روح ہمارے اندر بیدار اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں رمضان اور قرآن کریم کے روح سے لا بلد ہے اصل میں میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں نوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اگر دو لفظ آ گئے تو میں بہت بڑا علم بن گیا اب یہ فیس بک پر اور یہ یوٹیوب جتنے بھی چینلز ہیں جو چل رہے ہیں آج کل میڈیا پر انہوں نے کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو علم سمجھتے ہیں لیکن اب ہماری جو نسل ہے وہ اسی پر اکتفا کر رہی ہے جبکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہیں جیسے آپ حضرات موجود ہیں مفتیان کرام مستند جو لوگ ہیں ان کو سنیں ان سے سوال جواب کر کے ان سے سیکھیں تو آپ کس طرح ہماری نئی نسل کو ترغیب دیں دیکھیں یہ میں اس کو نام رکھوں گا مولانا گوگل مولانا فیس بک تو اس کی کوئی جو ہے نا اتھنٹنگ بات تو ہے نہیں اس میں فیک باتیں بہت ہیں مثال ہنڈیٹ پرسن اگر کوئی چیز وہاں مل رہی ہے تو نینٹی پرسن تو اس میں فیک ہے ٹین پرسن انہیں اعراف تو نہیں کر سکتے دیکھو قیامت کے دن اگر آپ اللہ آپ سے پوچھ لے کہ فلان چیز آپ کو کہاں تک پہنچ کہاں سے کس ذرائع سے پہنچی تو یہ بندہ تو کوئی نہیں بے گا اللہ میں نے فیس بک سے دیکھ رہا یہ تو معاخدہ اندلہ ہے کہ اگر کسی عالم سے سنا ہے اور اس نے کوئی غلط بات کوڑ کی ہے تو وہ اندلہ جواب رہے مگر فیس بک کا تو کوئی بانی نہیں اس کا تو وہ کوئی بالی بانی نہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ مستند علماء ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ہم ان کی قدر کریں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت العالم موت العالم عالم کی جو موت ہے وہ عالم کی موت ہے اور یہ آپ سمجھیں اگر اس کو اس انگل سے دیکھیں کہ حیات العالم حیات العالم کہ جو زندگی ہے عالم کی وہ عالم کی زندگی ہے عالم کی زندگی دنیا کی مطلب زندگی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سید خالد محمود قادری صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خالد محمود صاحب پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن جہیم میں 99 چینل کا مشکور ہوں بہت اندہ طریقے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور میری اس چینل میں پہلی حاضری ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے ناش شریف کے چند اچار پیش کرتا ہوں رحمت قدر کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت قدر کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں اور دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں خوش بو عدیب تیری نانتوں سے آ رہی ہے خوش بو عدیب تیری نانتوں سے آ رہی ہے ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں ناظرین ہم پھر سوالات کی طرف چل رہے ہیں مفیس صاحب ہمارے چینل پر جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تو بے شمار حضرات ہم سے سوالات کرتے ہیں ہی میل کے ذریعے بھی اور اپنی تمام میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے ناظرین کے لئے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے اس کے علاوہ بھی جو دیگر آسمانِ کتب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں دیگر نبی امبیاء اکرام پر اس میں اور قرآن پاک میں کیا فرق ہے اور ان کے لئے مسلمانوں پر کیا احکامات ہیں کہ ہم ان کی لئے کیا ان کتابوں پر ہم نے کس طرح ایمان لانا ہے یا ہمارے لئے کیا حیثیت رکھتی ہوں کتابیں مدرین بھئی آپ نے زبرجی سوال کیا اور یہ پسہ اوقات ہم سے بھی سٹوڈنس کرتے ہیں آج کا سوال نہیں ہے یہ معاشرے میں گردش کرتا ہوا رہا ہے یہ سوال دیکھو بقایاں جو آسمانی کتب ہیں توریت ہے انجیل ہے زبور ہے جن انبیاءوں پر نازل ہوئے ہیں جس طرح ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے اس طرح ان کتابوں کا حکم بھی منسوخ ہو گئی ہے جس طرح حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے آج اگر موسیٰ بھی ہوتا تو اس کو بھی مجھ پر کلمے پڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا میری اتباہ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا میں یہاں پر زمرین ایک بات کر دوں کہ ڈاکٹر مورس بھوکائی جرمن ایک بڑے ڈاکٹر ہے اس نے ایک مضمون لکھا تھا کہ میں نے جو بائبل ہے نیو ٹیسٹمن اول ٹیسٹمن ادنا میں قدیم زدید کا میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں کئی سکڑوں کئی سکڑوں چیزیں ایسے دیکھئے جن کو سائنس نے غلط ثابت کیا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو کریشن بھی مانیں گے کئی سکڑوں اس نے کہا نیو ٹیسٹمن آپ اٹھا کے دیکھیں اول ٹیسٹمن آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا بغور میں نے مطالعہ کیا ہے کئی سکڑوں آیات اس میں ایسے ہیں الفاظ ایسے ہیں جن کو سائنس نے غلط ثابت کیا مگر وہ ڈاکٹر مورس بھوکائی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں ایک بھی لفظ نہیں دیکھا ایسا جس کو سائنس نے چیلنگ کیا غلط ثابت کیا یہ قرآن کریم کا موجزہ ہے اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ قرآن کریم کا موجزہ نہیں ہے کہ ایٹا ٹائم لاکھوں سینے قرآن کے حافظ ہیں چھ سات سالہ بچہ آپ اٹھا لیں اگر چاہ کر بھی ایک عالم بڑے سے بڑا مفتی ہو اور وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے جگہ الرحمن الرحیم کہے تو وہ چھوٹا بچہ بھی اس کو لکوہ دے گا کیونکہ یہ قرآن کا اجاز ہے اس لئے اللہ نے فرمایا یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا بندے کو نہیں دیا میں یہاں ذمہ نے ایک اور بھی بات کہہ دوں کہ قبل مسیح جو بخت نصر بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا تھا یورو شلم پر اس نے بے کل تل مقدس ڈاہ دیا ڈیڑھ سو سال کے بعد جن لوگوں کے سینوں میں تھوڑا بہت توریت تھا ان کی کتاب تھی وہ انہوں نے جمع کر کے بتائی اپنے طرف سے ان میں اپنے طرف سے بھی الفاظ اٹھ کر دی وہ آج تک ایڈیٹنگ ہوتا ہوا آ رہا ہے مگر قرآن کریم میں اگر کوئی چاہ کر بھی بندہ نہ زیر زبر کی کوئی ترمیم کر سکتا ہے نہ اس میں کر پائے گا یہ انچینجبل ہے انچیلیجبل ہے نہ اس کو چیلنگ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی چینجنگ لا سکتا ہے یہ قرآن کا اجازہ اب ہم آتے ہیں صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور مبارک میں ہمارے صحابہ اکرام رمضان المبارک میں قرآن پاک کی ترتیب کس طرح رکھتے تھے کس طرح اس کا مطالعہ کرتے تھے کس طرح اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے اس کے بارے میں تھوڑا سامن ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ بھی زبردست ماشاءاللہ یہ رمضان کا چونکہ مہینہ ہے تو اس میں قرآن اور رمضان ملزوم ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پر قرآن نازل ہوا ہے اللہ نے کہا اللہ کے خشیت سے یہ پاش پاش ہو جاتے ریزہ رضا پہاڑ مگر یہ قلبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور حضر جبریل امین سے کیا کرتے تھے آپ سناتے تھے اور جبریل امین سنتا تھا پھر جبریل امین سناتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سنتے تھے اور اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی رائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کے مقام میں بڑا نام ہے بخاری شریف کی آحادیث انہیں تدوین کی ہے جمع کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بقایہ گیارہ مہینے میں حدیث کے کام پر لگا رہتا تھا مگر رمضان المبارک میں یہ سب حدیثوں کا کام ترک کر کے میں قرآن پر لگ جائے کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن کو ایک ختم قرآن کا نکال دے اور رات کو ایک یعنی تیس دن کو تیس رات کو اور ایک ختم ترابی میں نکال دے ایک سٹھ ختم قرآن کریم کے رمضان المبارک میں مکمل کرتے ہیں کیا ہماری نوجوان ہم سمیت سب اسی طرح قرآن کریم کا ورد کرتے ہیں جس قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ہو مدری بھائی آپ تصبر کریں کہ بروز قیامت نیکیوں کی انسان کو ضرور پڑے گی یہ کہنے کہانے کی باتیں نہیں ہیں ضرور پڑے گی تو ایک حرف پر دس نیکیاں ہیں تو اگر رمضان المبارک میں اس کو ملٹیپلائے کیا جائے تو ایک کا دس بس کافر ستر بے شک تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا ورد کریں اور قرآن کریم ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور جو نہیں پڑے ہوئے وہ بھی کم از کم رمضان المبارک میں قرآن کریم کی یقینی زیارت کوئی ترتیب آپ کے ذہن میں جس کو سہل طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا جا سا گئے جیسے رمضان المبارک کی خاص بات کر رہا ہوں ہے کہ ہم سہلی سے لے کر افتار تک اپنے اس کے بعد ترابی ہوتی ہے تو ایسا ایک آسان کوئی طریقہ آپ افس کر لیں کوئی کہ اگر ہم اس طرح کر لیں تو بچے اتنی دیر تک یہ پڑھ سکتے ہیں اور اتنی دیر تک سپاہ اچھا ٹھیک ہے یہ سپیشل میں ان لوگوں کے لئے بات کہوں گا کہ جن کی سپیڈ نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے میں اٹک ہوتی ہے پڑھنے میں یا بچے ہیں اکتا جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں کہ زیادہ ہم ڈنڈا لے کر جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم پڑھو اس طرح بھی جلات کی طرح نہ ہونا چاہیے قرآن کریم اتنا ہی پڑھنا چاہیے چاہیے جتنا دل چاہے اچھا اس کے لئے میں ایک بات آپ کے خدمت میں ارز کر دوں کہ شوق دلانے کے نیت سے آپ بچوں کو کہیں کہ بیٹا ایک پارے میں چار پاؤ ہوتے ہیں ایک پاؤ آ پڑے زیادہ نہیں پڑتے ایک پڑے انشاءاللہ آج اگر ایک پڑے گا تو کل دو پاؤ پڑے گا وہ آدھا پارہ ہو جائے کل انشاءاللہ پارہ پڑے گا اور اسی طرح جو بڑے بزرگ ہیں جن کے زبان میں اتنی روانگی بھی نہیں ہے وہ اگر آدھا پارہ دن کو پڑے آدھا پارہ رات کو پڑے نہ تب بھی مہینے میں رمضان اور مبارک مہینے میں ختم قرآن ہو جاتا ہے اور اس سے بھی آگے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ اسے چاہیے کہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ ورد کرے اچھا اس میں ایک بات جو خاص نوٹ کی جاتی ہے کہ ہم قرآن پاک ظاہر عربی زبان میں ہے اور ہم شروع کرتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا ہدایت عطا فرمارا ہے اس کو پھل ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اچھا دیکھو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ تو ایک پروگرام پورا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کریم عربی میں نازل ہوئے صورت یوسف میں ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا هُو قُرَانًا عَرَبِيَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُنَا قُسْوَ عَلَيْكَا تو یہ قرآن عربی دیکھو قرآن کو کسی زبان میں تو اتارنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان تھی تو قرآن عربی زبان میں آیا اب ہم جو یہ اردو سندھی بقایا پشتو زبانیں ہیں یہ سارے ایک چل کہانی ہیں کیونکہ جب تک آپ اس زبان کو براہ راست نہ پڑے تب تک اس روح کو نہیں آپ پہنچ سکتے میں اگر آپ کے سامنے ابھی شاب دلتی بھٹائی کے اشیار پیش کروں اور ان کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کروں تو وہ چاشنی نہیں آئی جو زبان میں آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اور چیزوں کے بھی اسٹرگل کرتے ہیں انگریزی بہتر بہتر بنانے کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تو ہمیں چاہیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم جستجو کریں عربی گرامر تھوڑا بہت سیکھیں ابھی جو ہے نا کومی اسیمبلی میں یہ بل لائیا گیا کہ وہی اس جو ہے نا عربی زبان کو لازم کیا جاتا تو بہت نام نیہا لوگوں نے مخالفت کی کیوں کیا وجہ ہے کیا ہم انگریزی نہیں پڑھے بولا بوجھیں کیا پہلے ہمارے اوپر بوجھ نہیں فیس بک بوجھ نہیں اور چیزیں بوجھ نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم اور یہ ہمارے پاکستان کا آئین جو ہے نا اڈگل کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک بندے کو قرآن کریم کی سمجھنے کے لئے راستہ ہمار کرے گی تو ہم نے کہا راستہ جگہ جگہ میں آخر یہ بات ارز کرلوں کہ جگہ جگہ یہ انگلیس سنٹر کھلے ہوئے کیا پورے پاکستان کی انگریزی بہتر ہو گئی ہمیں تو قرآن پاک کو جب سمجھنا ہے تو اس کی معنی اور اس کے تفسیر تک جانا ہے تو جو زبان ہم زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہیں یہ دوسرا اپشن ہے یہ ثانی اپشن ہے یہ مددکر کے جو مطلب ہے وہ اسی زبان میں یہ دوسرا اپشن ہے متبادل ہے جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی پہلی چیز نہیں مل رہی تو پھر دوسرا اپشن اپناتے ہیں کہ بھئی اب اس عمر میں تو عربی سیخنا یا پھر دوزانہ ہو کے کسی عالم کے پاس عربی سیخنا تو پھر آپ اردو یا سندھی جتنے بھی زبانیں لوکل زبانیں ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں اب جیسے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے تفاصیل اور اس کے معنی کے ساتھ قرآن پاک آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ہم پڑھیں گے تو عربی میں ہی لیکن جو نیچے اکثر قرآن پاک میں نیچے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں تو ہمیں اس کے ترجمہ کے حساب سے اس کی ہدایت تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہدایت تک تو بلکل پہنچ سکتے ہیں کیوں نہ قرآن کریم کے امام غالباً شافعی کا کول ہے غالباً کہ اگر صورت اثر نازل کی جاتی بقایہ قرآن نہ نازل ہوتا تب بھی انسان کے ہدایت کے لئے کافی قرآن تو ایک آیت بھی انسان کے ہدایت کے لئے کافی اگر ہدایت نہ پائے تو پھر ایسان نعوذ باللہ منزال کا دوسرا قرآن آئے تب بھی ہدایت نہ پائے اگر ہدایت ہو تو پھر ایک آیت سے بھی وہ ہدایت پکڑ سکتا ہے مگر پھر بھی میں آپ کے اس پروگرام کے توصل سے کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ پاکستان کو چاہیے کہ عربی زبان لازم کرے داکٹر اسرار احمد الوی صاحب میں نے ون گلاس سے لے کر میٹر تک دینیات پڑی اسلامیات نہیں دینیات پڑی اس میں عربی پڑھائی جاتے ہیں الحمدللہ آج بہترین ایک مولیم کی طرح ہماری عربی ہے تو اگر ہم جس طرح انگریزی پڑھا رہے ہیں جس طرح عربی پڑھائے نا تو بہت سارے بے روزگار نوجوان بھی روزگار سے لگ سکتے ہیں کیا یہ جو مدارش سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں یا آپ ان سے انکار کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اکوموڈوئٹ کریں روزکار سے لگائیں بہت سارے کل اگر ایڈ آ جائے سعودی کہے کہ اپنے نوجوان ہمیں دیں جن کو ہم یہاں روزکار سے لگائیں جن کو عربی آتی ہو تو آپ سب سے پہلے جن کو عربی آگی ان کو آپ ریفر کریں گے اس لیے یہ بھی یہ کہتا ہے ہم سے کہ بھائی ہمیں عربی زبان سکھنی چاہیے بلکل آئی صحیح اور پھر قرآن پاک بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے تو جب ہم وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کر سکیں گے اور اس کی ہدایت پر ہم چل سکیں گے بلکل بلکل ماشاءاللہ بہت خوب ہم نے آج بہت کچھ سکھا ہے مفتی عبدالخالق صاحب سے اور ہمارے سنہ خام سید خالد حسین قادری صاحب سے ہم نے بہت اچھی ناتیں سنیے اور حمد باری تعالیٰ انہوں نے پیش کی تو میں آج کے اس پرگرام سے اجازت چاہتا ہوں آج کے پرگرام سے سبر مدنی کو اجازت دیجئے اور اپنے اکنات بارگاہ رسالت صبح اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سادہ حاصل کر رہا ہوں تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں اور جو سوالات آپ چاہتے ہیں ہم سے کیجئے ہم انشاءاللہ اپنے مفتیانِ قرآن علماءِ قرآن کے آگے رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ان کے جوابات آپ جب سنیں گے تو آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے اور اپنے قیمتی مشورہ سے بھی ہمیں نواز دے رہی ہے بارگاہ رسالت میں ناتر حسن مقبول پیش کر رہا ہوں سر پر خیال آقا کی چادر کو تان لو سر پر خیال آقا کی چادر کو تان لو چادر کو تان لو لب پر صدا درود رکھو بات مان لو لب پر صدا درود رکھو بات مان لو لب پر صدا درود رکھو بات مان لو گھر گھر سجاؤ ذکر محمد کی محفلے گھر گھر سجاؤ ذکر محمد کی محفلے گھر گھر سجاؤ ذکر محمد کی محفلے محمد کی محفلے رب کی رضا یہی ہے فقط اتنا جان لو رب کی رضا یہی ہے فقط اتنا جان لو ہوگی ملک الموت سے بس اتنی گزارش ہوگی ملک الموت سے بس اتنی گزارش ہوگی ملک الموت سے بس اتنی گزارش اتنی گزارش اکنات مجھ کو پڑھنے دو پھر میری جان لو اکنات مجھ کو پڑھنے دو پھر میری جان لو اور سب کچھ ملے گا تم کو میرے آقا کے در سے چاہو تو خاک سارے زمانے کی چھان لو چاہو تو خاک سارے زمانے کی چھان لو ہوگا بلند رب نے کہا ذکر آپ کا ہوگا بلند رب نے کہا ذکر آپ کا جو مل سکینہ اور کسی کو وہ شان لو جو مل سکینہ اور کسی کو وہ شان لو سرور ملول کیوں ہو مدینے کے باستے سرور ملول کیوں ہو مدینے کے باستے سرور ملول کیوں ہو مدینے کے باستے بلوائیں گے حضور اگر دل میں ٹھان لو سر پر خیال آقا کی چادر کو تان لو لب پل صدا درو دے رکھوں بات مال دوں سرور ملول کیوں کو سرور ملول کیوں موسیقی